السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو آج میں آپ کو پورے پاکستان کے جتنے بھی سوپے ہیں جس کے اندر پنجاب، سندھ، کے پی کے بلوچستان اس کے علاوہ آزاد، کشمیر اور فیڈرل بورڈ کے نائنٹ، ٹینٹ، فرسٹ یور، سیکنڈر کا ریزلٹ آنے سے پہلے یعنی ریزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے کہ آپ اپنا نائنٹ، ٹینٹ، فرسٹ یور، سیکنڈر کا ریزلٹ آنے سے پہلے آپ اپنا یہ ریزلٹ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی چلیں شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو فیڈرل بورڈ کا نائنٹ، ٹینٹ، فرسٹ یور، سیکنڈر کا ریزلٹ آنے سے پہلے آپ کو ریزلٹ چیک کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں اس کے بعد آپ کو سندگی پی کے بلوجستان اور آزاد کشفیر کا بھی ریزلٹ اسی طرح سے چیک کرنے کا طریقہ بتائیں گے فیڈرل بورڈ کی پروموشن پالیسی کے مطابق نائنٹ اور الیونت کلاس کا ریزلٹ آ چکا ہے فیڈرل بورڈ کے نائنٹ اور الیونت کلاس کے سٹورنٹس کا ریزلٹ یہی ہے کہ آپ نائنٹ اور الیونت کلاس کے سٹورنٹس پاس ہو چکے ہیں آپ کا کوئی بھی پیپر نہیں رہا ہے آپ جسٹ نائنٹ اور الیونت کلاس کے فیڈرل بورڈ کے سٹورنٹس پاس ہو چکے ہیں اور آپ کے کوئی بھی اے بی سی گریڈ نہیں آئیں گے وہ اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کے پیپر نہیں ہوئے ہیں آپ ویڈاؤڈ پیپرز 9 اور 11 کلاس کے اندر چلے گئے ہیں اور آپ کے جو 9 اور 11 کلاس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ آپ کا اب بنے گا اگلے سال جب آپ 10 اور 12 کلاس کے جو پیپر دیں گے اس کے اندر آپ جو بھی نمبر حاصل کریں گے یعنی مثال کے دور پہ آپ 10 کلاس کے اندر اگلے سال اگر 60% حاصل کرتے ہیں تو وہی 60% آپ کو 9 کلاس کے اندر مل جائے گی اسی طرح سے اگر آپ اگلے سال 12 کلاس کے پیپر دیتے ہیں اور جو 12 کلاس کے اندر آپ کی جو بھی پرسنٹیج ہوگی وہی سیم ٹو سیم نمبر آپ کو 11 کلاس کے اندر دیے جائیں گے تو آپ نے 9 اور 11 کلاس کا فیڈرل بورڈ کے ریزلٹ کا انتظار نہیں کرنا ہے اس سال آپ پروموشن پالیشی کے مطابق پاس ہو چکے ہیں اور آپ جسٹ پاس ہی رہیں گے آپ کا کوئی بھی ریزلٹ نہیں آئے گا جسٹ ایک نوٹیفکیشن آئے گا جس کے اندر یہی دکھا جائے گا کہ آپ 9 اور 11 کلاس کے فیڈرل بورڈ کے سٹورنٹس پاس ہو چکے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کے فیڈرل بورڈ کے 10 کلاس کے ریزلٹ کی تو دوستو آپ کا فیڈرل بورڈ کا 10 کلاس کا ریزلٹ آ چکا ہے جو کہ آپ نے چیک کیا ہوگا جو آپ کا ریزلٹ تھا آپ کا 9 کلاس کا جو پرسنٹیج آپ کی تھی اس کے اندر جسٹ 3 پرسنٹیج ایڈ کر کے آپ کا ریزلٹ آ چکا ہے اسی طرح سیم ٹو سیم آپ کا جو 12 کلاس کا فیڈرل بورڈ کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی اسی طرح سے آپ کا ہے آپ کا جو 11 کلاس کا ریزلٹ تھا اسی طرح سے اس پرسنٹیج کے اندر آپ نے صرف 3 پرسنٹیج ایڈ کر دینی ہے آپ نے 11 کلاس کا جو آپ کا فیڈرل بورڈ کا پچھلی کلاس کے اندر جو ریزلٹ تھا پچھلا جو پریویس ریزلٹ تھا 11 کلاس کا اس کے اندر آپ نے 3 پرسنٹیج ایڈ کر دینی ہے اور آپ کا ٹویلتھ کلاس کا ریزلٹ اس سال یہی بن جائے گا یعنی آپ کا گیاروی کلاس کے اندر اگر سکسٹی پرسنٹیج تھی تو جسٹ آپ نے اپنا ریزلٹ چیک کرنے کے لیے ٹویلتھ کلاس کا آپ نے تری پرسنٹیج اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اور آپ کا ٹویلتھ کلاس کا ریزلٹ آپ کا بغیر اناؤنس کیے ہوئے آپ خود بھی معلوم کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں پنجاب کی تو دوستو پنجاب کی پروموشن پالیسی کے مطابق آپ کا گیاروی اور نویں کلاس کا ریزلٹ آ چکا ہے اور آپ کا ریزلٹ یہی ہے کہ آپ نویں اور گیاروی کلاس کے سٹوڈنٹس پاس ہو چکے ہیں اور آپ کا ریزلٹ یہی ہے کہ آپ پاس ہو چکے ہیں آپ کا اس سال کوئی بھی اے بی سی گریڈ نہیں آئے گا جسٹ آپ پاس ہو چکے ہیں ایک صرف نوٹیفیکیشن آئے گا جس کے اندر یہی کہا جائے گا کہ آپ ویدہ اوٹ ایکزیم سے نوی اور گیاروی کلاس کے اندر چلے گئے ہیں اور آپ کے جو نوی اور گیاروی کلاس کا جو اس سال آپ کے ویڈاوٹ ایکزیمز آپ پاس ہو چکے ہیں اور آپ کا ریزلٹ آپ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹینشن نہیں لینی ہے کہ آپ کا ریزلٹ کب آئے گا آپ پاس ہو چکے ہیں جب آپ کے اسکورس اور کالیجز کھلیں گے تو آپ نوی اور گیاروی کلاس کے اندر ہوں گے اور آپ کی نوی اور گیاروی کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا نیکسٹ اگزامز کے اندر بنے گا یعنی آپ جب تین تھ اور ٹویلتھ کلاس کے جب پیپر دیں گے ان کے اندر آپ نے جو بھی نمبر لیں گے جو بھی پرسنٹیج آپ کی آئے گی تین تھ اور ٹویلتھ کلاس کے اندر وہی سیم ٹو سیم پرسنٹیج آپ کو نائن تھ اور الیونتھ کلاس کے اندر مل جائے گی اسی طرح سے آپ کا جو تین تھ کلاس کا پنجاب کا ریزلٹ ہے تو وہ آپ کے پیپر ہو چکے تھے وہ پیپر آپ کے چیک ہو رہے ہیں سیونٹی پرسنٹ آپ کے پیپر چیک ہو چکے ہیں پنجاب کے جتنے بھی ایڈیوکیشنل بورڈ ہیں وہ آپ کا ریزلٹ آپ کا سیپٹمبر کے فرسٹ ویک کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کا ٹین تھ کلاس کا ریزلٹ آ جائے گا اور آپ نے جو ہے وہ ریزلٹ آپ چیک کر پائیں گے اسی طرح سے آپ کا جو ٹویلتھ کلاس کا پنجاب کے جتنے بھی ایڈیوکیشنل بورڈ ہیں ان کا بھی ریزلٹ پروموشن پالیسی کے مطابق آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ آ چکا ہے اور آپ کو ریزلٹ کی ٹینشن نہیں لینی ہے اور آپ کا ریزلٹ یہی ہوگا کہ آپ کی جو گیاروی کلاس کے اندر جو آپ نے پیپر دیئے تھے ان کے اندر آپ کی جو بھی پرسنٹیج تھی یعنی سکسٹی پرسنٹیج تھی تو آپ کا جو ٹویلتھ کلاس کا جو ریزلٹ ہوگا اس کے اندر آپ نے جسٹ الیونتھ کلاس کی جو پرسنٹیج تھی اس کے اندر تھری پرسنٹیج آپ نے ایڈ کر دینی ہے وہی آپ کا ریزلٹ 12 کلاس کا ریزلٹ ہو جائے گا جس آپ نے 3% ایڈ کر دینی ہے آپ کو ریزلٹ انناؤنس ہونے کا بھی انتظار نہیں کرنا ہے جس آپ نے 3% ایڈ کر دینی ہے اور آپ کا 12 کلاس کا یہی ریزلٹ سیم تو سیم آپ کا جب انناؤنس ہوگا تو یہی ریزلٹ آپ کا آئے گا اب بات کرتے ہیں سندھ کی تو دوستو سندھ کی پروموشن پولیسی کے مطابق آپ کا 9 اور 11 کلاس کا بھی ریزلٹ آ چکا ہے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا 9 اور 11 کلاس کا ریزلٹ تمامی سندھ کے ایڈکیشنل بورڈ کا یہی ہے کہ آپ جسٹ پاس ہو چکے ہیں آپ کو کوئی بھی پیپر نہیں رہا کوئی بھی اسٹوڈنٹ فیل نہیں ہوا ہے 11 اور 9 کلاس کے اندر آپ سب اسٹوڈنٹس پاس ہیں اور آپ کو ریزلٹ کے انتظار بھی نہیں کرنا ہے آپ کا جسٹ ایک نوٹفیکیشن آئے گا جس کے اندر یہی لکھا ہوگا کہ آپ 9 اور 11 کلاس کے اسٹوڈنٹس پاس ہیں صرف اور آپ کے اے بی سی ڈی گریٹ نہیں بنیں گے وہ آپ کے جو گریٹس ہیں وہ اگلے سال بنیں گے جب آپ 10 اور 12 کلاس کا جو ایکزیمس ہوں گے 2021 کے اندر وہ جب آپ دیں گے ان کے اندر جو بھی آپ نمبر لیں گے وہ سیم ٹو سیم نمبر آپ کو 9 اور 11 کلاس کے اندر مل جائیں گے تو دوستو آپ کا ریزلٹ یہی ہے کہ آپ جسٹ پاس ہو چکے ہیں نوی اور 11 کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں سندھ کے ان کو ریزلٹ کے انتظار نہیں کرنا ہے اپنی ٹینشن دور کر دیں آپ کا جسٹ ریزلٹ یہی ہے کہ آپ پاس ہیں اس کے علاوہ جو 10 اور 12 کلاس کے سندھ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی ریزلٹ آپ خود معلوم کر سکتے ہیں ریزلٹ انناؤنس ہونے سے پہلے آپ نے جسٹ یہ کرنا ہے کہ آپ جو 9 اور 11 کلاس کے اندر آپ کا پچھلے سال جو ریزلٹ آیا تھا جو بھی پرسنٹیج آئی تھی ان کے اندر صرف آپ نے 3 پرسنٹیج ایڈ کر دینی ہے یعنی آپ کا 9 کلاس کے اندر جو ریزلٹ تھا پرسنٹیج تھی 60 تھی تو آپ نے جسٹ 3 پرسنٹیج اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اور آپ کا 10 کلاس کا وہی ریزلٹ ہوگا آپ خود بھی معلوم کر سکتے ہیں ریزلٹ انناؤنس ہونے سے پہلے اسی طرح سے 11 کلاس کے اندر پچھلے سال آپ کی جو بھی پرسنٹیج تھی اس کے اندر جسٹ آپ نے 3 پرسنٹیج ایڈ کر دینی ہے وہی آپ کا ریزلٹ بن جائے گا اس کے علاوہ جو آپ کے مطابق آپ کا نائنٹھ اور الیونتھ کلاس کا ریزلٹ آ چکا ہے اور آپ کا نائنٹھ اور الیونتھ کلاس کا بلوچستان کا ریزلٹ یہی ہے کہ آپ پاس ہو چکے ہیں اور آپ کے کوئی بھی اے بی سی گریڈ نہیں بنیں گے جسٹ آپ پاس ہو چکے ہیں اور آپ کو ریزلٹ کے انتظار بھی نہیں کرنا ہے آپ کا نائنٹھ اور الیونتھ کلاس کا بلوچستان کا ریزلٹ جسٹ آپ کا پاس ہے یہ آپ جو ہے وہ خود ہی آپ ازیوم کر سکتے ہیں اور آپ کا پروموشن پولیسی کے مطابق آپ کا ریزلٹ نائنٹھ اور الیونتھ کلا اس سال یہی ہے کہ آپ پاس ہیں اور آپ کو ریزلٹ کے انتظار بھی نہیں کرنا ہے اب آپ کا 19 اور 11 کلاس کا جو ریزلٹ ہے آفیشل وہ آپ کا دوہزار ایس کے جب آپ 10藤 12 کلاس کے پیپر دیں گے ان کے اندر آپ جو بھی پرسنٹیج جو بھی نمبر حاصل کریں گے وہی سیم ٹو سیم نمبر آپ کو 19 اور 11 کلاس کے اندر مل جائیں گے یعنی آپ 10 اور 12 کلاس کے اندر اگر آپ 60 پرسنٹیج حاصل کرتے ہیں تو آپ کو جو آپ کی نائنٹھ اور الیونتھ کلاس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ بھی آپ کا سکسٹی پرسنٹیج دیا جائے گا اسی طرح سے آپ کا جو ٹین تھ اور ٹویلتھ کلاس کا جو ریزلٹ ہے بلوچستان بلوچستان کی جتنے بھی ایڈیوکیشنل بورڈ ہیں وہ بھی آپ خود جو ہے وہ اناؤنس ہونے سے پہلے آپ جو ہے وہ خود کلکیولیٹ کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ کا جب بلوچستان بورڈ کا نائنٹھ اور الیونتھ کلاس کا جو پچھلے سال کا آپ کا ریزلٹ ہے جو بھی آپ کا آیا تھا اس کے اندر صرف آپ تھری پرسنٹیج ایڈ کر دیں گے اور آپ کا وہی ریزلٹ بن جائے گا ٹین تھ اور ٹویلتھ کلاس کا تو دوستو آپ نے صرف اپنی تھری پرسنٹیج ایڈ کرنی ہے جو آپ کا پچھلے سال آپ نے نائن کلاس کے پیپر دیئے تھے بلوچستان بورڈ کے اندر وہی پرسنٹیج تھری ایڈ کرنے کے بعد آپ کی جو بھی پرسنٹیج بنتی ہے یعنی آپ کی نائنتھ کلاس کے اندر سکسٹی پرسنٹیج تھی تو تری پرسنٹیج آپ ایڈ کر دیں وہی آپ کا ٹین appe کلاس کا اس سال کا ریزلٹ آ جائے گا اور اسی طرح سے گیاروئی کلاس کا جو آپ کا ریزلٹ تھا مثال کے طور پر سیونٹی پرسنٹیج تھا تو آپ نے اس تری پرسنٹیج اس کے اندر ایڈ کرنی ہے وہی آپ کا ٹویلتھ کلاس کا ریزلٹ آ جائے گا یہ اناؤنس ہونے سے پہلے آپ 3% ایڈ کر کے آپ جو ہے وہ اپنا ریزلٹ خود بھی جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کے پی کے کی تو دوستو کے پی کے کی پروموشن پولیسی کے مطابق آپ کا جو 9 اور 11 کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ آ چکا ہے آپ اس تمام ہی 9 اور 11 کلاس کے جو اسٹورنٹس ہیں وہ پاس ہو چکے ہیں آپ کا کوئی بھی ریزلٹ نہیں آئے گا آپ جسٹ پاس ہیں اور صرف ایک نوٹفیکیشن آئے گا جس کے اندر آپ یہی لکھا جائے گا کہ آپ 9 اور 11 کلاس کے اسٹورنٹس پاس ہیں اور آپ کے اس سال کوئی بھی A B C D گریڈز نہیں بنیں گے آپ کی جو گریڈز ہیں آپ کا جو ریزلٹ ہے 9 اور 11 کلاس کا اس سال تو آپ ویڈاؤٹ ایکزیمس آ چکے ہیں 9 اور 11 کلاس کے اندر اب جب آپ 10 اور 12 کلاس کے جو ایکزیمس 2021 کے اندر دیں گے ان کے اندر جو بھی آپ پرسنٹیج دو بھی نمبر آپ حاصل کریں گے وہی سیم ٹو سیم نمبر آپ کو 9 اور 11 کلاس کے اندر مل جائیں گے یعنی اگر اگلے سال آپ 10 اور 12 کلاس کے اندر 60 پرسنٹیج حاصل کرتے ہیں تو آپ کو سیم ٹو سیم پرسنٹیج 9 اور 11 کلاس کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی اب بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی دوستو آزاد کشمیر کی پروموشن پالیسی کے مطابق آپ کا بھی 9 اور 11 کلاس کا ریزلٹ آ چکا ہے اور آپ کا ریزلٹ یہی ہے کہ آپ 9 اور 11 کلاس کے اسٹورنٹس پاس ہو چکے ہیں اور آپ کے کوئی بھی گریٹس اے بی سی نہیں بنیں گے جسٹ آپ 9 اور 11 کلاس کے اسٹورنٹس پاس ہو چکے ہیں آپ کو ریزلٹ کیا انتظار نہیں کرنا ہے آپ نے ٹینشن دور کر دینی ہے 9 اور 11 کلاس کے اسٹورنٹس جو آزاد کشمیر کے ہیں ان کا ریزلٹ یہی ہے اس سال کے آپ جسٹ پاس ہیں اب آپ کا جو ریزلٹ بنے گا 9 اور 11 کلاس کا وہ اگلے سال بنے گا جب آپ 2021 کے اندر 10 اور 12 کلاس کے جو پیپر دیں گے ان کے اندر آپ جو بھی نمبر جو بھی پرسنٹس حاصل کریں گے وہی سیم ٹو سیم پرسنٹس آپ کو 9 اور 11 کلاس کے اندر دے دی جائے گی لیکن اس سال آپ کا 9 اور 11 کلاس کا آزاد کشمیر بورڈ کا ریزلٹ نہیں آئے گا آپ نے اب ریزلٹ کے انتظار نہیں کرنا ہے آپ کا ریزلٹ یہی ہے کہ آپ جسٹ پاس ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو 10 اور 12 کلاس کا ریزلٹ بھی پروموشن پالیسی جو آزاد کشمیر کی ہے اس کے مطابق آپ کا بھی ریزلٹ آ چکا ہے اور آپ ریزلٹ اس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں ریزلٹ انناؤنس ہونے سے پہلے کہ آپ کی جو 9 اور 11 کلاس کے پچھلے جو آپ نے پیپر دیئے تھے جو بھی آپ کی اس کے اندر پرسنٹس تھی جو بھی آپ کے اس کے اندر نمبر تھے تو اس کے اندر صرف آپ نے 3 پرسنٹس ایڈ کر دینی ہے 9 کلاس کے جو پیپر آپ نے جو پرسنٹس تھی آپ کی پچھلے کلاس کے اندر جو آپ نے پچھلے سال پیپر دیا تھے اسی طرح سے جو 11 کلاس کے جو پچھلے سال آپ نے آزاد کشمیر بورڈ کے پیپر دیا تھے ان کے اندر جو بھی پرسنٹیج آپ نے حاصل کی تھی 9 اور 11 کلاس کے اندر اس کے اندر آپ نے جسٹ 3 پرسنٹیج ایڈ کرنی ہے اور آپ اپنا ریزلٹ خود ہی معلوم کر سکتے ہیں ریزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے یعنی اگر آپ نے پچھلی سال 9 اور 11 کلاس کے اندر 60 پرسنٹیج حاصل کی تھی تو اب آپ کی سمپل آپ کی 63 پرسنٹیج ہوگی اور یہ خود آپ اپنا ریزلٹ معلوم کر سکتے ہیں ابھی تک ریزلٹ اناؤنس نہیں کیا گیا ہے آپ خود اس طرح سے ریزلٹ معلوم کر سکتے ہیں آخر میں آپ کی سپیشل اگزیمینیشنز جو بھی پرابلمز جو بھی ٹینشنز ہیں وہ آپ کی دور کر دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے جو پنجاب کے فیڈرل بورڈ کے بلوچستان کے ایج جے کے بورڈ کے جو بھی آپ کے پروموشن پولیسی ہے اسی کے مطابق آپ اگر 40% سبجیکٹس کے اندر فیل ہیں تو آپ پاس ہو جائیں گے ان سبجیکٹس کے اندر آپ کو پاس کر دیا جائے گا یعنی آپ کے دو یا تین پیپر اگر آپ کے ٹینھ اور ٹیلتھ کلاس کا جو ریزلٹ آیا اس کے اندر اگر آپ کے دو یا تین پیپر اگر رہے ہوئے ہیں تو آپ کو ان پیپر کے اندر پاس کر دیا جائے گا دو یا تین پیپر سے زیادہ اگر آپ رہتے ہیں یعنی آپ کے چار پانچ پیپر رہتے ہیں تو آپ سپیشل اگزیمنیشن آپ کو دینے پڑیں گے یہ آپ کی پنجاب کے پی کے بلوچستان اور آزاد کشمیر کی پروموشن پولیسی کے مطابق دو یا تین پیپر اگر ٹین تھو ٹویلت اکلاس کے ریزلٹ کے اندر اگر آپ کے پروموشن پولیسی کا جو ریزلٹ آپ کا ناؤنس ہوگا اس کے اندر اگر آپ کے رہتے ہیں دو یا تین پیپر تو آپ کو پاس کر دیا جائے گا دو یا تین پیپر کے اندر لیکن جب آپ کے چار یا پانچ پیپر اگر رہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پاس نہیں کیا جائے گا اور چار یا پانچ پیپر رہنے والے جو اسٹورنٹس ہیں وہ سپیشل اگزیمنیشنز دیں گے اور سپیشل اگزیمنیشنز فیڈل بورڈ نے تو اناؤنس کر دیا ہے لیکن دوسرے بورڈ نے اناؤنس نہیں کیا ہے وہ سپٹمبر سے نومبر کے درمیان آپ کے سپیشل اگزیمنیشن دوسرے جو صوبے ہیں وہ اناؤنس کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو منشن کرتا چلوں کہ آپ کے سندھ کے اندر کوئی بھی سپیشل اگزیمنیشن نہیں ہوں گے سندھ کے اندر جتنے بھی اسٹورنٹس ہیں جتنے بھی پیپر ان کے فیل ہیں وہ سارے پاس کر دی جائیں گے ابھی تک کی اپ ڈیٹ کے مطابق ایجوکیشن منسٹر کی اپ ڈیٹ کے مطابق آپ کے سندھ کے اندر کوئی بھی سپیشل اگزیمنیشن نہیں ہوں گے دوستو آج ہم نے آپ کو تمام صوبے پاکستان کے سندھ کے اپکے بلوجستان آزاد کشمیر تمام کے آپ کو پروموشن پولیشی کی ڈیٹیل کے اندر آپ کو ریزلٹ کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے آپ ریزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے فائنڈ کر سکتے ہیں اور آپ کی سپیشل اگزیمنیشن کی جو بھی پرومز تھی جو بھی چیزیں تھی وہ آپ کو آج کلیر کر دی ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی مزید ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینیل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوڈیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لازمی طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکے اللہ حافظ دوستوں پاکستان زندہ بات